اسلام علیکم جی پاکستان ایکسپرٹ کے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد زبیر ہم سایا ملک بھارت ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے ایک مہینے کے دوران دوران تین امپورٹنٹ بڈی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں اور ان ڈیویلپمنٹس کی وجہ سے بھارت ہم سے اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ہم آنے والے پچاس سالوں میں بھی انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو کچھ شرمندہ کرنا ہے کچھ میں نے خود شرمندہ ہونا ہے کہ ہم پچھتر سال ہمیں ہو گئے آزاد ہوئے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور جو ساتھ ہمارا ہمساہ ملک ہے بارڈر لگتا ہے نا ایک ہی طرح کے لوگ ہیں گندم وہ بھی کھاتے ہیں گندم ہم بھی کھاتے ہیں وہی ان کا رہن سہن وہی کلچر لیکن وہ لوگ اتنا آگے کیسے نکل گئے اور ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہم کن چکروں میں پڑ گئے اور بھارت کہاں نکل گیا تو یہ تین امپورٹنٹ ویلسمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے نمبر ون الیکٹرک مرسیڈیز کار نمبر ٹو ایپل سٹور کی لانچنگ اور نمبر تھری جو اٹھارہ ملکوں میں اب انڈین روپیہ جو ہے وہ چلے گا یہ تین امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ سے صرف ایک مہینے کے اندر اندر ہی ہوئی ہیں اور جس میں ایک لیٹسٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ کل ہوئی ہے جس میں ایپل سٹور جو ہے وہ لانچنگ کر دی گئی ہے انڈیا میں پہلا ایپل سٹور جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا دوسری جانب ہم اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پچھتر سالوں میں نا ہم کس چیز میں آگے رہے ہیں انڈیا سے ہمارا جو فوجی ہے نا وہ واگاب ارڈر پر اس کی ٹانگ سب سے اوپر جاتی ہے انڈیا کا جو فوجی ہے نا اس کی ٹانگ نیچے رہ جاتی ہے ہمارے فوجی کی جو ٹانگ ہے نا وہ اوپر جاتی ہے ہمارا فوجی نعرہ لگاتا ہے تو اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے اور انڈیا کا فوجی نعرہ لگاتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی انڈیا کا جو فوجی ہے وہ سلپو ہو کر نیچے گر جاتا ہے ہمارا فوجی نہیں گرتا ہمیں انہی چکروں میں ڈالی رکھا گیا پچھتر سال ہمارے قوم کے اسی چکروں میں جو ہے وہ ضائع کر دیئے گئے کہ ہماری جو فوج ہے نا اس کی ٹانگ بہت انچی ہے ٹانگ بہت انچی جاتی ہے اتنی انچی ہے کہ وہ ہر طرف وہ چلی جاتی ہے اور ہر معاملے وہ چلی جاتی ہے تو یہ جو ٹانگ ہر معاملے میں جو چلی جاتی ہے نا اس نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے اب ہمسائے ملک جو بھارت ہے نا آپ سنتے جائیں اور شرمندہ ہوتے جائیں اور یہ دیکھتے جائیں کہ ہم کہاں پر ہیں نمبر ون یہ کچھ دن پہلے جو ایک امپورٹنٹ کام یہ ہوا کہ جو انڈین روپیہ ہے نا وہ اٹھارہ مختلف ممالک میں اب جو ٹریڈ ہے وہ انڈین روپی میں ہو سکتے آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہم کوئی بھی پرچیزنگ کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کو جو پیمنٹ ہے نا وہ ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے کیونکہ عالمی جو کرنسی ہے وہ اس وقت یو ایس ڈالرز ہے تو آپ کو وہ ڈالرز میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے لیکن انڈیا کی جو اکانومی ہے اس ٹیم اتنی زیادہ سٹیبل ہو چکی ہے کہ انڈین روپیز نے اپنی ورث اتنی بنا لی ہے کہ اٹھارہ مختلف ممالک میں اب انڈین روپی میں جو ہے وہ ٹریڈنگ ہو سکتی ہے یعنی کوئی بھی وہ مال خریدنا یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو پیمنٹس ہیں وہ انڈین دی جائیں گی اور انڈین روپی کو سپٹ کیا جائے گا اور اس میں یہ کوئی چھوٹے موٹے ممالک نہیں ہے چھوٹے ممالک بھی ہیں لیکن بڑے ممالک بھی ہیں جرمنی جیسے ممالک بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ انڈین روپی میں کر سکتے ہیں نمبر دو پر آپ آجائیں جی الیکٹرک مرسیڈیز کار الیکٹرک مرسیڈیز کار میڈ انڈیا میڈ انڈیا الیکٹرک مرسیڈیز کار جو ہے وہ انٹروڈیس کروائی گئی ہے جو ایک بار چارج کرنے پر ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر جو ہے وہ سفل جو ہے وہ اتاہ کرے گی اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کی پاور اتنی ہے کہ صرف وہ زیرو سے چار سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے وہ سو کلومیٹر تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اتنی بہترین کار اتنی بہترین جو ہے وہ شاندار گاڑی میڈ ان انڈیا جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے اور تیسری نمبر پر اب آپ آ جائیں ایپل سٹور آپ کو پتہ ہے کہ ایپل کتنا بڑا برینڈ ہے ایپل کے آئی فون میک بک ٹیبلٹس پھر اور اتنی ساری پروڈکٹس جو ہے وہ پوری دنیا میں ایپل انٹروڈیس کروا رہا ہے لیکن ایپل نے اب جو ہے وہ اپنا اوفیشل پہلا اوفیشل جو سٹور ہے وہ اب انڈیا میں لانچ کر دیا ہے ممبئی میں اس کی لانچنگ کی گئی ہے اور اس لانچنگ میں بڑے بڑے یوٹیوبرز وہ آئے اور بڑے بڑے سلیبیٹیز آئیں اور پھر وہاں پر جو سی ایو ہے ایپل کمپنی کے وہ خود آئے ہیں انہوں نے خود جو ہے وہ اس کا اناغرشن کیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایپل کا سی ایو خود جو ہے وہ چل کر انڈیا آیا اس نے اپنے پہلے سٹور کی جو ہے وہ اوپننگ کی اور اب اگلا جو سٹور ہے وہ آج نئی دلی میں لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر اسی طرح جو ایڈیا کے مختلف بڑے جو شہر ہیں وہاں پر ہر جگہ جو ہے وہ اب ایپل کا جو سٹور ہے وہ لانچ ہوگا تو یہ کوئی چھوٹی ایچیومنٹ نہیں ہے یہ بہت بڑی ایچیومنٹ ہے اور ہم وہی الیکشن نہیں ہو رہے فنڈ جاری ہوگے نہیں ہوگے وہ کہتے کر دے جاری وہ کہتے نہیں کرنے وہ دوسری جانے وہ کہتے ہمارے فوجی کی ٹانگ اوپر جاتی ہے ہمارے فوجی کی ٹانگ نیچے جاتی ہے انہی چکروں میں ہم پڑے ہوئے تو ہمیں نا اصل میں ان معاملات میں لگا کر انڈیا ہمیں جو ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا جتنے بھی جرنیل ہیں پاکستان کی ہسٹری کے کوئی ایک جرنیل بتائیں جو کہ اس وقت ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں کوئی ایک بھی نہیں ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے اپنے وہ سارا کچھ جناب مال و دولتیں کٹھی کرتے ہیں مال و دولتیں کٹھی کر کے یہ نکل جاتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں ملک سے باہر کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ صرف لوٹنے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس تجوری سے جو ہے وہ خزانہ لوٹتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں لیکن کتنا خزانہ لوٹ لیں گے کیا کر لیں گے آخر تو ایک نہ ایک دن مری جانے نا تو فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے سانیہ پیدا کر دیں اس ملک کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں پہلے اس سوال سے آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے